دیکھئے پروگرام خپل وزیر اعلیٰ اور جانئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ محمود خان کی گزشتہ ہفتے کی مصروفیات مالکن ڈویزن میں نئے زلہ دیر سنٹرل اور تین نئی تحصیلوں، اہاگرام کاروں، نحاگ درہ اور صاحب آباد کا بازابتہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ محمود خان نے نوزایدہ زلہ اور تحصیلوں کا نوٹیفکیشن وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور میں رکن قومی اسمبلی صاحب زادہ سبغت اللہ کی حوالے کیا وزیر اعلیٰ نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نئے زلے کا قیام دیر کے عمام کا دیرینہ مطالبہ تھا جو پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت نے پورا کر دیا ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ محمود خان کی زیر سدارت لینڈ یوز اینڈ بلڈنگ کنٹرول کونسل کے اجلاس میں خیبر پختونخواہ اربن پالیسی 2030 بما ایکشن پلان کی منظوری دے دی گئی ہے خیبر پختونخواہ اپنی اربن پالیسی وضع کرنے والا پاکستان بھر میں پہلا صوبہ بن گیا ہے یہ پالیسی گزشتہ ایک سال کی مسلسل اور مربوط مشاورتی کاوش کے بعد تیار کی گئی ہے جس میں مقامی اور غیر ملکی ماہرین کی آرہ اور عوامی حلقوں سے تجاویز شامل کی گئی ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ محمود خان کی زیر سدارت صوبائی کابینہ کے اجلاس میں مختلف کیڈرز کے ایک لاکھ تیس ہزار سے زائد اساتیزہ کی اگلے گریڈوں میں اپگریڈیشن کی منظوری دے دی فیصلے کی روح سے گریڈ بارہ کے پی ایس ٹی اساتیزہ کو گریڈ چودہ گریڈ پندرہ کے سیٹی ٹیچرز کی گریڈ سولہ گریڈ سولہ کے ایس ایس ٹیز کی گریڈ سترہ میں اپگریڈیشن ہوگی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ محمود خان نے سواد موٹروے فیس ٹو اور دیر موٹروے کی تعمیر کے لیے درکار زمین کلیر کر کے پختونخواہ ہائی ویز اتھارٹی کو حوالے کرنے کی عدیت کی ہے اور کہا ہے کہ سواد موٹروے پر مختلف مقامات پر بیق وقت تعمیری کام شروع کیا جائے تاکہ منصوبہ اپنے مقررہ وقت میں مکمل کیا جا سکے وزیر اعلیٰ نے خیبر پختونخواہ رولر ایکس ایکس روڈز پروجیٹ اور پروینچل روڈز امپرویمنٹ پروجیٹ کی تحت سڑکوں کی تعمیر پر بھی کام کی رفتار کو تیز کرنے کی ہدایت کی ہے